نفل تواف میں عورت کو چیرہ کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نفل تواف میں تو ضرور کرنا چاہیے وہ تو بخاری میں عدیث ہے کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے نکاب اتار دو، دستانیں اتار دو، جرابیں اتار دو احرام کی حالت ہے عام نفلی تواف ہو رہا ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا لہٰذا اس میں وہ نکاب کرے، ضرور کرے، کرنا چاہیے قرآن میں منزل کا کیا تصور ہے؟ اس کی شرعی حصیت کیا ہے؟ قرآن کی سات منزلیں صحابہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی میرا جو پہلا لیکچر ہے نا قرآنک لیکچر دوہزار دس اکتوبر کا وہ قرآن کے تعرف کیا پر ڈیٹیل اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ منزلیں ہیں نا یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تھیں اور آپ دیکھیں سورة الفاتحہ کو آپ قرآن کا دباچہ مان لے نا تو پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہیں تیسری میں ساتھ ہیں چوتھی میں نو ہیں اور اس لیے کے سے پانچویں میں گیارہ ہیں چھٹی میں تیرہ ہیں اور ساتویں میں پینسٹھ ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے تھرٹین ملٹیپلائیڈ بائی فائیڈ یہ اور چلتی ہے بڑی اور تقریباً برابر ہے یہ اسے صحابہ اکرام ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے تو انہوں نے سات منزلوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا بعد میں جب تابعین کے دور میں صحابہ کے دور کے انڈ میں جب لوگ سست ہوگے تو پھر پاروں کے ڈیوین کی گئی چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں پھر رکوعوں کے ڈیوین مضمون کے اعتبار سے اسی وقت کی گئی تو منزل یہ ہے اگر ایک وہ منزل ہے جو تبلیج ماد والے بانٹ رہے ہیں موظیفوں والی تو وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی لی ہے اس کی کوئی شریح احسیت نہیں سوائے جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں کیا یہ سچ ہے کہ سیدین آدم علیہ السلام کے وقت میں چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھا جاتا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی برل یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں تین روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے وہ ابودعو ترمزی نیسائی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایامیں بیز کے تین روزے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند اس سے ثان وزیفہ ہم نے مسلم ابودعو ترمزی نیسائی بن ماجہ پانچ کتابوں سے بتایا کہ شوال کے چھ روزے رکھ لیں ہمیشہ کے روزے ہیں وہاں آپ کو ہر مہینے تین رکھے ہمیشہ کے روزے ہیں یہاں شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ چھ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن نیسائی میں یہاں تھا کہ آپ صفر و حضر میں بھی نہیں اس کو چھوڑتے یہ روزے آپ رکھا گیا وہ یہاں میں بیز کے روزی اگلا سوال آگے جی سعیدہ فاطمہ اچھا بیز اسے اس لیے کہتے ہیں کہ چاند گول ہوتا ہے یہ بیز یہ بیزہ کا لفظ اردو میں بھی الیپٹیکل چیز گول کیلئے بولا گیا سعیدہ فاطمہ تو ذرا سلام علیہ وآلہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا ریفرنس کے ساتھ بتائیں ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے جب مولا علی نراز ہو گئے سعیدہ مبکر سے چھ مہینے تک اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی انہوں نے حضرت مبکر کو نہیں بتایا اور سعیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے رات و رات دفنا دیا تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا یقیناً غصل بھی خود دیا تو جنازہ بھی خود ہی پڑھایا بعد میں ظاہر رضا مندی ہو گئی تھی اب مسئلہ 55B ہے حدیثیہ کرتاس میں وہ ڈیٹیل ٹالٹ ٹاپک ہے میں آج اس کی دیل من جائے